اس طرح دو ترے پلاٹ زمین لئی ہے انہیں پلاٹہ دیں تقریباً کتنی مالیت توڑی مالیت ہے کوئی ایک پندرہ لکھ دا ہے کوئی ایک لکھ دا ہے مجھاں مجھاں سی مجھاں زیادہ ہو گئی ہیں کوئی بیس ایک دنگر سی ان چاری دنگر ہو گئی ماشاءاللہ جانوار مثلا سال تو بعد ویچنا پہ بہت اس لکھ ایک رپاہ بان جاندہ ایک ویچ گئت اس لکھ رپاہ بان جاندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سارے دوستوں کو میرے چینل ویلی لائش ویت صفدر میں خوش آمدید دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے اچھا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے بھائی کا انٹرویو کروانے جا رہا ہوں جو جانوروں کا کام کر رہا ہے اس نے یہ جانور دیسی طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کوئی جدید تکنیک استعمال نہیں کر رہا لیکن ان جانوروں کو وہ اچھی طرح پال رہا ہے اور ان سے مہانہ جو ان کا دودھ سیل کر کے وہ ایک لاکھ روپے کمار ہے اس کے علاوہ اس نے جانوروں کی آمدن سے کافی زمینیں وغیرہ بنائی ہیں آئیے مزید تفصیل جانتے ہیں اس سے بات کر کے اسلام علیکم جی بھائی جان کی آل نو ٹھیک ٹھاک اللہ پاک دے شکر اچھا جی سارند پہلت اپنا نا دستو محمد شباز اچھا محمد شباز اپنے علاقے دانا دستو سان جلہ مخدوم جلہ مخدوم ہے تحصیل زلہ کیڑا ہے تحصیل زلہ سرگودہ ٹھیک ہے شباز صاحب اے دستو اے تسی جانور رکھے ہوئے نہیں جی اے جانور اللہ کام کتنے عرصے تو کر رہے ہو اے شروع تو ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ان اے ہی کام کر رہے ہیں دستا شوق کس طرح پیدا ہو جائے بس اے وڈیرین شوک آسانوی اس طرح ہی شوق لگ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو سی یہ دستو بھئی جدہ تو سی جانور توڑے وڈیرین رکھے ہوئے نہیں اونا تو تو سی جانور بات چور وڈائے نے یا گھٹائے نے وڈائے نے ٹھیک ہو گیا جی اس تین توڑے جانور کتنے آن تھے ہون کتنے جانور ہیں اگر تھوڑے سی پانچ مجی ہون اٹھ نو مجی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کٹے تین چار ہو گئے نو ٹھیک ہے گڑاپا ہو گئی ہیں ان کو پانچ چار ہو ٹھیک ہے چھوٹے بچے ہو گئے نو نندے کوئی ساتھ آٹھ ہو ٹھیک ہے گائیں ہو گئی نو ماشاءاللہ اچھا اس ٹھیک ہے کول تھوڑے کل کتنے جانور ہیں کول کچالی اکھ بان جاندار چالی جانور ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اے تھوڑے جانور گاما کےڑی نسل دیا نے مجیا کےڑی نسل دیا نے اچھا گاما دیسی ٹھیک ہے دودھوالیاں ٹھیک ہے مجیا میں اچھی ہونے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اڈے خیال جو سارنال بہتر نسل کیڑی ہوندے جیڑی تسی رکھنے اے بہتر ہے یا اس تو ہو رہی کوئی بہتر نسل ہوندی سبتہ ہی بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تسی اپنے جانور کیڑی جگہ تو خرید دے ہو بس خرید دی دے نہیں ہے ویسے ان انہندے کو پداشت واد بھین دیا ٹھیک ہے مطلب آپ نے تسی نسل سے ودان دے رہن دے ہو اچھا اگر خریدنے پون ہو تو تسی کیڑی جگہ تو خرید دے ہو بس دیریاں تو ہی خرید دی دے نا دیریاں تھے اچھی چیز خریدنی ہوئے تو دیریاں تو ہی خرید لگی دی ٹھیک ہے یہ مطلب ہے دفیکٹو جی دے ہوئے چوہوے او منڈیاں تھے مال کرن گا او منڈیاں تھے جان دی بلکل صحیح تسی کہہ رہے ہو اچھا جیس ٹھیک ہے چنگا کھاندہ ہوئے جانوار اچھی کھاندہ ہوئے جو چیز مطلب ہے سکا سنو جڑا کھا جاوے ٹھیک ہے وہ چیز پساند کرنے چاہی دی ٹھیک ہے جی اچھا جیڑے تسی یہ جانوار رکھے ہوئے انہیں چالی جانوار نے جی انہیں جانواران رکھنواستے تھوڑے کل کتنی جگہیں کتنی جگہیں تے رہ سکتے ہیں ہو جاوے کو پندرہ کلے چالی ڈنگر انہ دا پندرہ کلے ہو جاوے مطلب ہے سو آسان ہو جاندی ہے ٹھیک ہے جی ویسے دو کلے تے بھی کام چال جاندے ہیں دس کلے تے کام چال جاندے ہیں جی انہ دا تے رکھنے بنایا ہے کتنی جگہیں تے رکھنے ہیں کوئی ڈیر ڈیر کنال دے بے اچھا ہے تے رکھنے تے رکھنے دے رکھنے دے شیڑ تھوڑا کس طرح نہ تے رکھنے دے ایک کچھا جا بنایا ہے یا پککا بنے رہا ہے آم جا مطلب ہے لکڑیاں ہے نا ٹھیک ہے تمہیں جی پور کے لکڑیاں ساتھ نہیں ہیں ادھے بھی ادھے بھی ٹھیک ہے جانور چھڑ دیں نا ٹھیک ہو گیا جی جڑے بچے ناندے والاقبان چھڑ دیں مطلب چک جان ٹھیک ہے اچھا انہ جانوران تُسی آج کل کیڑی خوراک دے رہے ہو کیڑا چارہ دے رہے ہو مکئی ٹھیک ہو گا بچے موسم دیں تو آپ شوائلیں نہیں کرتے اس سوکتے تک مکہی باجرہ چلدہ ہے وہ پچھے شٹل آجاندہ ہے شٹل آجاندہ ہے اچھا تو اسی سائلیج استعمال کردے ہو؟ سائلیج نہیں کردے کتنے جانوار جڑے نے دودھ دے رہے ہیں میں جانتے گاماں کتنیاں دودھ دے رہیں ہیں دس سو اندہ کل دودھ کتنا ہے؟ اندہ ہے کوئی ایک مان دس سکلو ٹھیک ہو گیا اندہ جانوار زیادہ تو زیادہ دودھ کتنا ہوتا ہے؟ کیونکہ گرمی دا موسم ہے؟ کام تو کام میں دودھ دا ہے؟ شٹل آجاندہ ہے کوئی اٹھائی طرح مان بان جاندہ ہے تقریباً سو تو ایک سو بھی لیڈر ہے اندہ جانواراں تو اسی دودھ فروخت کردے ہو؟ ٹھیک ہو گیا اچھا تو اٹھا ایک جانوار زیادہ تو زیادہ کتنا دودھ دن دا ہے؟ ایک جانوار دے دن دا دس ستو بارہ کلو ٹھیک ہے ایک جانوار زیادہ تو زیادہ کتنا عرصہ دودھ دن دا ہے؟ فرقوں فرقی ہوتا ہے کئی سوال پٹھا کے اچھا تو اسی دودھ کڑی جگہ تے فروخت کردے ہو؟ دودھ دن بھی دے 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 شہر چوی بھیجی دا ہے ٹھیک ہو گا دودھ دن کتنا دودھ دے رہے ہو تو شہر چو کتنا دودھ بھیج رہے ہو؟ بیس کلو ہے تو دوسرا دودھ دن دے دے دی دا ہے کڑی جگہ تے زیادہ تو اچھا منافع حاصل ہوتا ہے؟ اچھا شہر چوی بھیجی دا ہے دن کتنی دفعہ پانی پلاندے ہو؟ ٹین دفعہ ٹھیک ہے اچھا جانواران کڑی موسم چو حفاظ دی زیادہ ضرورت ہوتا ہے؟ گرمی اچھا گرمی اچھا کیوں زیادہ ضرورت ہوتا ہے؟ گرمی دوب پیندی ہے گرمی کار جاندن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اچھا جانوار دا کتنا ریٹ ہے؟ اڑائی تو تین اڑائی تو تین لاکھ اڑائی تو تین لاکھ اللہ جانوار تو اڑے کل تقریباً کتنا دو دن دا ہے؟ دو دن دا کوئی دس تو پندرہ ویک لے اچھا یہ دس تو بھی اگر ایک بندے کل اپنی زمین نہیں ہے جی او زمین ٹھیک کے لے کے ٹھیک کے لے کے بھی کار سکتا ہے کام کیتا جا سکتا ہے جی کی خیال ہے اس کام چو منافع اسنو وہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے منافع ٹھیک ہے اچھا اچھا انہ جانوارن پالن وستے کتنے بندے چاہی دیں؟ تُسی کتنے بندے کام کر رہے ہو؟ چار چار بندے؟ ٹھیک ہے تُسی نال ملازم بھی رکھ رہا ہے یا خود یہ کام کر دیو؟ آپ ہی اسے ٹھیک ہے اچھا اچھا انہ جانوارن کڑی کڑی بیماریاں لگ سکتا ہے؟ ہی اسے کام میں لگ دیو ہیں تھوڑے بالکھر آجان دے نو یہ بھی چار پہنچ سال تو بعد اچھا انہ جانوارن تُسی ویکسین کروان دے ہو؟ جی سال چو کتنی دفع کروان دے ہو؟ ایک دفعا ایک دفعا کئی بیماری واسطہ کروان دے ہو؟ اس کوراں واسطہ کروان دے ہو ٹھیک ہے قیرد ہے اچھا نام یہ مطلب ہے مطلب ہے افازت واسطہ لمسال اندہ کونی اسے مسئل آندا اگر کوئی بندہ ایک کام شروع کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کر سکتا ہے؟ مطلب اپنی زمین موڑتے ہیں اس نے آسان نہیں مطلب مجھا مول لائے سکتا ہے چار پائیں مجھا ہونکتے بس کام ہو جاندہ اللہ پاک بتا دینتا اچھا جی اے دس سو جتنا ساتھوان نے کام کر دے ہو گئے اس کام تو تسی کی فائدہ حاصل کیتا ہے کی کوئی تسی اس کام چو بنا جائے اس دو ترے پلاٹ زمین لئی ہے انہیں پلاٹا دی تقریباً کتنی مالیت توڑی مالیت ہے کوئی ایک پندرہ لاخدہ ہے کوئی ایک لاخدہ ہے ٹھیک ہے جی تے اس تو لاوہ اور کی تو تسی اس تو حاصل کیتا ہے؟ تھوڑیاں مجھا سی مجھا ہی انہیں زیادہ ہو گیا نا ٹھیک ہے کوئی بیس ایک ڈنگر سی ان چالی ڈنگر ہو گیا ماشاء اللہ جانوار ڈبل ہو گیا نا ٹھیک ہے اچھا اے دس سو بھئی انہ جانواراں تو تسی ماننا کتنی عامدن حاصل کر دے ہو؟ لاکھ ایک رپیہ بانڈ جاندہ ہے ٹھیک ہے جی تے ایک لاکھ رپیہ ماننا جاندے دو تو حاصل کر دے ہو جی تے باقی اس تو علاوہ اس تو علاوہ جگر کچھ جانوار مطلب سال تو بات ویچنا پا ہے اس دی لاکھ ایک رپیہ بانڈ جاندہ ایک ویچ گئے تو لاکھ رپیہ بانڈ جاندہ جگہ دو ویچ گئے تو پا ہے دو لاکھ تے تقریباً سال چھو تسی کتنے جانوار عمومن سیل کر دے ہو کٹے وغیرہ ایک دو جانوار کر لی نیا سیل اچھا دوستو آپ نے میری ویڈیو دیکھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں آپ کا بہت شکریہ